نہ ہو سکا عملے کو طالبان کی جانب سے یرغمال بنائے جانے کی اطلاعات بھی محصول ہو رہی ہیں حکومت پاک پوج اور دفتر خاجہ کے نیٹو اور افغان حکام سے رابطے بھی جانی ہیں پنجاب حکومت کا ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر مرمت کے لیے روس جا رہا تھا کہ اس کی کریش لینڈنگ ہوئی جس کے بعد اس ہیلیکاپٹر کو آگ بھی لگ گئی اور عملے کو یرغمال بھی بنا لیا گیا ہے پنجاب حکومت یا ہیلیکاپٹر کی افغان صوبے لگر میں کریش لینڈنگ ہوئی ہیلیکاپٹر میں سوار عملے کے بارے میں تاحال کچھ علم نہیں ہو سکا عملے کو طالبان کی جانب سے یرغمال بنائے جانے کی اطلاعات ہیں حکومت پاک پوج اور دفتر خاجہ کے نیٹو اور افغان حکام سے رابطے جاری ہیں کل یہ واقعہ پیش آیا تھا متضاد اطلاعات اس حوالے سے آ رہی ہیں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئی تھی اور اسی حوالے سے اس ہیلیکاپٹر کی کریش لینڈنگ ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی ہے لیکن یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہیلیکاپٹر کی کریش لینڈنگ کے بعد طالبان نے اس ہیلیکاپٹر میں آگ لگا دی ہے لیکن ابھی تک افغان حکومت کے جانب سے تفصیلات آنے کا انتظار ہے پاکستانی ہیلیکاپٹر کی افغانستان میں کریش لینڈنگ سے مطالق اطلاعات آ رہی ہیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ طالبان نے ہیلیکاپٹر کو آگ لگا دی ہے لیکن یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئی تھی جس کے بعد اس ہیلیکاپٹر کو ہنگامی طور پر صوبہ لوگر میں لینڈ کروایا گیا پنجاب حکومت کے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر نے پشاور سے اڑان بھری جو مرمبت کے لیے اسبکستان کے راستے روس جا رہا تھا اسی دوران اچانک فنی خرابی کے باعث ہیلیکاپٹر کو آفغان صوبہ لوگر میں ہنگامی طور پر لینڈنگ کرنا پڑی ذرائع کے مطابق لینڈنگ کے جگہ موجود طالبان نے ہیلیکاپٹر میں موجود چائے پاکستانی اور ایک روسی باشندے کو یرکمال بنا لیا اور ہیلیکاپٹر کو آگ لگا دی ہیلیکاپٹر اور عملے کی بازیابی کے لیے حکومت پاک پوج اور دفتر خارجہ کی جانب سے نیٹو اور آفغان حکام سے رابطے کیے جا رہے ہیں افغان حکومت سے رابطہ کیا تاہم ابھی کوئی معلومات نہیں مل سکی وزارت خارجہ کو افغان حکومت کے جواب کا انتظار ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افغانستان میں کمانڈر ریزولوٹ سپورٹ مشن جنرل نکلسن سے فون پر رابطہ بھی کیا ہے اور مغوی عملے کی بازیابی کے لیے تابون کی درخواست کی ہے جنرل نکلسن نے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو ہر ممکن مدد اور تابون کا یقین دلایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مغویوں کی بازیابی کے لیے افغان حکومت اور افغان نیشنل آرمی کی قیادت سے بھی رابطے ہیں ادھر وزیرحالہ پنجاب نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام وفاقی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں ہیلیکوپٹر کے باوجود کوئی معلومات نہیں دی ہیں مزید تفصیلات انتظار ہیڈری سے جانیں گے انتظار اپڈیٹ کی دے گا اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں گے ہیلیکوپٹر کریش ہونے کے حوالے سے افغان حکومت سے رابطے کے باوجود معلومات نہیں دی جا رہی ہیں یہ کہنا ہے دفتر خارجہ کا مغوی افراد کے اہلے خانہ سے ملاقاتیں ہیلیکوپٹر میں موجود عملے کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یہ کہنا ہے وزیرحالہ پنجاب کا ہیلیکوپٹر کا واقعہ افسوسناک ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عملہ محفوظ ہے زندہ سلامت ہے یہ کہنا ہے وزیرحالہ کا ان کا کہنا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہے کہ عملے کو باحفاظت واپس لائے جائے وزیرحالہ پنجاب میاں شہباز شریف نے ملاقات کی ہے عملے کے اہلے خانہ سے پنجاب ہیلیکوپٹر جو کہ افغانستان میں کریش لینڈنگ کے باعث اتارا گیا سوبہ لگر میں اور پھر اس کے بعد اس ہیلیکوپٹر میں آگ لگ گئی تاہم اس ہیلیکوپٹر میں موجود تمام عملہ بلکل صحیح سلامت ہے تاہم ان کے حوالے سے ابھی اطلاعات متضاد ہیں جبکہ وزیرحالہ پنجاب نے اس عملے کے اہلے خانہ سے ملاقات کی ہے اور اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جلد سے جلد عملے کی واپسی یقینی بنائی جائے گی سلطان شاہ سے تفصیلات جانیں گے سلطان شاہ اپ ڈیٹ کیجئے وزیرحالہ پنجاب میں شباز شریف نے جو سوسناس واقعہ پیش ہے اس نے پنجاب حکومت کا ہیلیکوپٹر گر کے جام تباہ ہوا اس کے بعد وزیرحالہ پنجاب شباز شریف نے پائلٹ کرنل لیٹائیڈ شفیق و ریمان کرنل لیٹائیڈ ناصر محمود اور کرنل لیٹائیڈ سبتر حسین کی رہائش کہوں اسکری ٹین اور سٹریٹ لائف ہاؤسنگ سسائیٹی میں کا دورہ کیا جہاں وزیرحالہ کا کرنل شفیق کرنل ناصر اور کرنل سبتر کے بیٹو اور دیکھر علیہ خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے وزیرحالہ نے ہلیکوپٹر کے عملے کی باحفاظت بازیابی کی جانے والی کوشش سے بھی آگاہ کیا جبکہ ہلیکوپٹر کا واقعہ حسوسناک ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگ کو جو عملہ ہے اس کو محفوظ رکھے یہ کہنا ہے وزیرحالہ پنجابی شباشری کا حکومت ہلیکوپٹر کے عملے کی باحفاظت بازیابی کے لیے ہر سطح پر پر پور کوشش کر رہی ہے پنجاب حکومت کا ہلیکوپٹر یہ خرابی کے باعث اس کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی جس کے بعد طالبان نے جو کل کی کل کی اطلاع تاریتی خبر ہے اس کے مطابق طالبان جی شکریہ سلطان شاہ اپ ڈیٹ کرنے کا